بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غریب آدمی میں ہنر بہت ہوتا ہے چلو آج بات کرتے ہیں ایک غریب مسلمان کی جو ایک یہودی کے پاس کام کرتا تھا اور یہودی کی ہیرے کی دکان تھی اور مسلمان بہت ہی ایماندار اور اپنے کام میں مگن اور بہت ہی بڑا کاریگر تھا وہ سارا دن ہیرے تراشتا اور اسے اپنی محنت کے پورے پیسے بھی نہیں ملتے تھے جو پیسے ملتے ان سے اس کا گھر بڑی مشکل سے چلتا وہ بیچارہ بہت بار یہودی کو اپنی آمدنی بڑھانے کا کہہ چکا مگر اس نے کچھ نہ کیا لہٰذا ایسے ہی دن گزرتے گئے اور اس مسلمان کی بیٹی جوان ہو گئی اور اس کی شادی کے عمر ہی ہو گئی تھی اب تو کاریگر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا آخر کار اس نے پھر اپنے مالک کو آمدنی میں اضافہ کرنے کا کہا مگر وہ پھر بھی کہتا کام میں نقصان ہو رہا ہے بچت نہیں آ رہی ایسے کر کے اسے ٹال دیتا مگر مسلمان جب بھی گھر جاتا تو اس کی بیوی خوب اسے سناتی اور پھر ان کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اس نے سوچا شادی کا خرچ کہاں سے لوں بیوی نے اسے کہا جس کے پاس اتنے سالوں سے کام کر رہے ہو اسے بولو کہ اب تو ہماری مدد کر دے آخر کار بیوی نے اسے بھیج ہی دیا وہ گیا مگر خالی ہاتھ لوٹا روتا روتا گھر پہنچا گھر والوں نے بھی خوب سنا دی اگلی صبح جب وہ دکان پہ پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت ہیرہ تھا جب وہ ہیرہ اسے مالک نے دیکھا اس کے مالک نے دیکھا تو حیران رہ گیا کچھ دیر بعد مسلمان بولا یہ ہیرہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے آپ اسے رکھ لیں اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے دے دیں پھر میں آپ کے پیسے واپس کر کے اپنا ہیرہ لے جاؤں گا وہ مان گیا اور اس نے پیسے دے دیے ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور پھر کام پہ آنا شروع کر دیا اہستہ اہستہ اس نے اپنا سارا کرزہ اتار دیا اور کہا میرا ہیرہ مجھے واپس کر دو اس کا مالک ہیرہ لے آیا مسلمان نے وہ ہیرہ پکڑا اور پانی میں ڈال دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں گھل گیا یہ منظر دیکھ کر اس کا مالک پریشان ہو گیا مسلمان نے کہا یہ ہیرہ نہیں بلکہ مصری کی ڈلی ہے جسے میں نے اپنی مہارت سے ہیرے کی شکل دی تھی جسے تم بھی نہ پہچاند سکے تم نے مجھے ایسے پیسے نہیں دینے تھے اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا اب تمہارے سارے پیسے میں نے دے دیے ہیں لہٰذا میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں وہ یہ بول کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا بعد میں یہودی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا میرے مسلمان بھائیوں ہمیں ایک دوسرے کی کام آنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین